ڈینکیو اور اس کو عدیب رائی پوری صاحب نے لکھا ہے اس کلام کو جو میں پڑھنے لگی ہوں اور اس کی ایک خاص بات ہے وہ خاص بات یہ ہے کہ جب ہم عام جو کلام پڑھتے ہیں عام تو نہیں لیکن مطلب جو یوزیلی ہم جو کلام پڑھتے ہیں وہ ایک لائن ہوتی ہے اس کی دو لائنز کے برابر اس ناک کی ایک لائن ہے جو ناک میں پڑھنے جا رہی ہوں اس کی ایک لائنز ایکل دو لائن ہے جو ہم یوزیلی ناک پڑھتے ہیں آئیے مل کر اس کلام کو پڑھتے ہیں بہت بشہور کلام ہے آپ نے ضرور سنا ہوگا مل کر میرے ساتھ پڑھئے گا عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کی رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے گا غلاموں پہ وہ اسرار کی رہتے ہیں متوسیق و سنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ و ہر بار و ناو سید عالی نصبی ہا ہی امی لغبی حاشمی و مطلبی و عربی و مدنی و قرشی اور کہا ہم سے گنہ دار عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عارض یہ ہے کہ وہ قلب موتر و مطاہر و مناور و مجلع و مصفید و رنہ جو نظر آئے کہیں جلبائے روئے شہ ابرار عارض یہ ہے کہ وہ قلب موتر و مطاہر و مناور و مجلع و مصفید جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جہر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے بہت جائے برے رونق گلدار تو عشق کے رنگ برنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے سندھی ہو کے ہندی کے سختے کی قبیلے کی زبا اس سے نہیں کوئی سروکار جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آتی ہے ایک سکھ شائر سکھ مسلمانی ہوتے ہیں انہوں نے کیا رکھا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد بے اجارہ تو نہیں صرف ان لوگوں کے لئے نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو مسلمان ہیں بلکہ پوری کائنات میں رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر وہ دل میں بس آئیں تو وہ اس کی سمرات کو پاتے ہیں اور کیا سمرات ہیں وہ اس شیئر میں بیان کیے ہیں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ مہاجر ہو کے پختون و بروچی ہو کے سندھی ہو کے ہندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبا اس سے نہیں کوئی سروکار کیونکہ جاؤ میں عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھوکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار تو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آخری میں اس کا یہ جو شیئر ہے جس میں شاعر نے تخلص استعمال کیا اس میں کہتے ہیں کہ ہم کتنی ہی الفاظ لے آئیں کتنی ہی لمبی لائنز والی نات بنا لیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سناگوئی کا حق ادا نہیں کر سکتے کیوں کہ اے عدیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق سناگوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں اے عدیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق سناگوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبہ تو زبانوں کا لگو فکروں خیائی کیونکہ ان کی مدہت تو ملائک کا وزیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے اور قرآن کا ہے اس میں شیار تو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھل تیرے غلاموں پہ وہ اسرار کہ رہ تیرے وہ تاثیف و سنائے شہے ابرار میں ہر لگزگو ہر بار ورنو سید علی نصبی ہاں وہی امی لقبی حاشمی و مقلبی و عربی و مدنی و قرشی اور کہا ہم سے گناہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار